قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ نے بسا اوقات خان صاحب کے بارے میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور اس کے بھی واؤچنگ ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کو جس کو بھی چاہیے دفتر سے کر لے کانٹیکٹ اور وہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیمنٹس دے دیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ نے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو پردہ چل جائیں ریز ڈاؤٹس ریگارڈنگ عمران خان's منی ٹریل ان بنید گلہ ریزیڈنس کیس میں آپ کو لکھار دیتا ہوں وہ انہوں نے ایک جسٹس عیسیٰ's wife casts doubts over p.m's بنی گلہ منی ٹریل باقی اخواروں میں بھی آئے ہیں ان کا بورہ اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں یہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے اس کے بعد انہوں نے سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے عمران خان کے بارے میں انہیں کہا کہ ان کو اپنے عوضے سے dismiss کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے assets جو ہیں اس میں tax evasion کی ہوئے ہیں جسٹس عیسیٰ's wife seeks p.m. عمران خان's removal اس میں پڑھ لیجئے سارا کچھ اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں سارا قاضی فائز عیسیٰ اس کے بیگم سرینہ نے بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب should stop capitalizing on ریاست مدینہ کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں this is also recorded یہ میرے پاس جو ہے یہ فرائی ڈی ٹائمز میں آیا اس کے علاوہ ریفرنس جو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف supreme judicial council میں وہ ہماری حکومت نے خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا اور اس کے بارے میں سرینہ عیسیٰ صاحبہ کی بھی بڑی statements ہیں میرے پاس موجود ہیں یہاں اور قاضی صاحب نے خود بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جو کہ ان کا inherent bias جو ہے اس کو reflect کرتا ہے اس کو proof کرتا ہے تو ان وجوہات کے اوپر کی bias آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ in writing قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو address کریں اور کہیں کہ اس bias کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں cases جو ہیں اس سے علایدہ ہو جائیں اور اس کے benches جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ماضی کے جو record ہے ہمارے پاس آمیر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی dignity self respect ہے جس کی what basis کی اوپر یہ آپ نے آپ کو علیہ رہ کریں گے یہ تو ریاست جو ہے اور establishment کا ایک جو اس وقت ایک agenda ہے اس کو fulfill کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے قاضی فائز عیسیٰ اور آمیر فاروق اس کے دو major instruments ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف بھیراج تنگ کرنے کے لیے لیکن یہ اس اپنے مصموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہماری استداء ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو یہ میں نے بائی دعوی ٹویٹ بھی کی ہے سارا کچھ وہاں بھی موجود ہیں یہ ہر چیز موجود ہے کل میں نے کیا کہ یہ ٹویٹ تو ہماری ایک دفعہ پھر استداء ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیہ دہ کریں تاکہ آئین قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ فورے کیا جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے خاص کر سپریم پورٹ پاکستان سے انصاف مل سکیں آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو چار کیسز تھے اس میں سے تین کے اوپر ان کو بری کیا جا سکا ہوا ہے عدد کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی اور عدد کا کیس بھی آج سے تقریباً ڈھائی ٹین ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا سب کو پتا تھا کہ آ رہا تھا لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیدہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایس یوشول انو وہ اسٹابلشمنٹ کٹ آؤٹ اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری بارہ کو لگے گی یا تیرہ کو I don't remember the date exacting اس میں وہ بری ہو جائیں گے لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائنٹ اف میک تین کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا پیچھے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ تین کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا تو یہ جو اسٹابلشمنٹ کی جو جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا سو اب کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ عددت کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے سو عددت کے کیس میں بری پہلے اس کو ڈیلے کروایا تین چار ہفتے اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف تین اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹنشلی ان کی ارسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں ارسٹیم بینیور دیوانٹو بیکاوز ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کرتی گئے تو یہ فردہ پروف ہے اس چیز کا کہ ان اس اسٹیبلشمنٹ کا بلکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے تو لیکن میں یہ آپ کو آپ کے تھو آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی نا خدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پلیٹیکل حصی سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم نسٹر کو کیک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا ایک دیل کر کے بھاگ جاتا تھا اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور دیل کر کے واپس آتا تھا کیک آؤٹ ان کیک ان یہ تیڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے انہوں نے یہ زمینی نا خداوں کے سامنے جھپنے سے انکار کیا ہے ایک سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کانپرمائز نہیں کروں گا وہ آج تک ایک سال کی سکتیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ وہ آپ اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں جا کے دیکھیں فیزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک نورمل شخص جو ہے وہ ایک دو تین دن سے زیادہ لاسٹ کر سکے گا withstand کر سکے گا the kind of pressure joke ان کو پر exit کیا جاتا ہے لیکن ایک سال ہو گیا ہے اور دن بر دن جو ہیں سکتیاں اس کا اس کو increase کیا جا رہا ہے دن بر دن جو ان کی ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے نہ وہ جھکا ہے اور نہ ہی اپنے حصولوں پر کامپرمائز کرے گا کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو ہے ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا اور وہ زیادہ دن زیادہ دور نہیں ہے فرینکلی میری conviction ہے یہ کہ آن قریب یہ ہوگا اور عدالتوں سے میری انتجا یہ ہے کہ یہ establishment کے ہاتھ پر ٹول میں بنیں یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے اور اگر عدالتیں آج کی doctrine of necessity یا کسی اور وجہ سے کسی اور pressure کی وجہ سے آج بھی establishment پر ٹول بنتی رہیں گی تو پاکستان کا جو ایک vision ہے جو کہ 1947 میں جس کے تحت کے مارز وجود میں آیا تھا وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا پاکستان اس وقت تباہی کے دھانے کی اوپر کھڑا ہے اور باقی institutions کے علاوہ جو سب سے زیادہ responsibility آتی ہے وہ establishment کی forces کی اوپر آتی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں constitution کی violation میں rule of law کی violation میں interfere کیا ہے یا تو وہ directly پاکستان کی اوپر rule کرتے رہے ہیں حکومت کرتے رہے ہیں یا پھر اپنے totes اور اپنے 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 proxies کے ذریعے پاکستان کی اوپر حکومت کرتے رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں openly and without any ambiguity وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کا مطابق اور اس سے short of that میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمتھوہتانی کرو گا تو میری طرف سے اتنے ہی تھا آپ کے لیے اگر کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں جواب دے سکتا ہوں بھائی یہاں کھالی ہے میں نے تو توہین عدالت بھی کر لیں وہاں بھی جھوٹ نہیں بولی بلا لیں آج بلا لیں میں تو کہتا ہوں بلائیں عامر کے سامنے سچ بولوں گا بھائی جج صاحب سے بھی نہیں خوف ان کے سامنے بھی سچ بولے گا اس میں بائی دے جو میں نے جو میں نے گزارش کی ہے سارے کچھ اس میں تو توہین کا کئی کوئی element آپ کو نظر نہیں آتا as a citizen of this country یہ میرا right ہے کہ میں کسی بھی جج میں lack of faith کے lack of trust کا اظہار کر سکتا ہوں دیکھیں اگر وہ benches سے نہیں الادہ ہوتے تو پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اس کے بارے میں آہ سوچے گی اور فیصلہ کرے گی کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے اور کب دیا جانا چاہیے